بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم ایک اور نیکی جس کی شریعت میں ترغیب ہے سواب کا کام ہے وہ ہے قرآن مجید کے کچھ حصے کا حفظ کرنا پورا قرآن حفظ کرنا تو ظاہر ایک مشکل کام ہے یہ تو حفاظی کی حمد ہے اس کے لئے بہت وقت چاہیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو ترغیب دی ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن اس کو زبانی یاد ہونا چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللذی لیس فی جوفیہ شیئ من القرآن کل بیت الخرب صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے جیسے گھر کی آبادی افراد سے ہوتی ہے گھر میں افراد نہ ہو تو وہ ویران گھر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا سینہ اور انسان کا دل آباد ہوتا ہے قرآن مجید کے یاد کرنے سے تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے جو بھی حافظ نہیں ہے چاہے مرد ہو یا عورت بچہ ہو یا بوڑھا کچھ نہ کچھ قرآن مجید کو یاد کریں تیسوا پارہ تو میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ یہ چھوٹی صورتیں ہیں قرآن مجید میں ان کی تلاوت بہت زیادہ ہوتی ہے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے آج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں کتنا کام ملتا ہے یاد کرنے کو سبزبانی یاد کر لیتے ہیں پیپر حل کر کے آ جاتے ہیں کتنے مشکل مشکل کورسز ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں وہ سارے کورسز کو پاس کر لیتے ہیں لیکن پوری زندگی میں قرآن کا ایک پارہ بھی یاد نہیں ہوتا کتنے افسوس کی بات ہے پوری زندگی گزر جاتی ہے تو یہ نہیں کہ آپ ایک مہینے میں یاد کر لیں آپ کے پاس بہت وقت ہے آپ ایک حدف بنا لیں کہ ہم نے ایک مہینے میں کم از کم قرآن مجید کی مثال کے طور پر تین چھوٹی صورتیں یاد کرنی ہیں یہ ایک بڑی صورت یاد کرنی ہے اب تیس میں پارے کی پہلی صورت ہے تو آپ یہ حمد کر لیں کہ میں نے ایک ہفتے میں تین آیتیں یاد کرنی ہیں تو تین آیتیں ایک ہفتے میں یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن استقامت کے ساتھ اگر ہو کام پابندی کے ساتھ ہو تو ایک ہفتے میں تین آیتیں دو ہفتے میں چھے ایک مہینے میں آپ کو بارہ آیتیں یاد ہو جائیں گی اور وقت بھی بالکل خرچ نہیں ہوگا دو ہفتے پھر دو مہینے میں کتنی ہوں گی پھر پورے سال میں کتنی چار سال میں کتنی پانس سال میں کتنی تو آپ کا گراف یاد کرنے کا روزانہ بڑھتا رہے گا بہت مضبوط حافظ بنیں گے آپ تو حمد کر کے قرآن مجید کی کچھ آیات کچھ صورتیں کچھ سپارے ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے اسی طرح اگر آپ کو یہ حمد نہیں ہوتی کہ بھئی یہ تیسوہ پارہ تو بہت لمبا ہے ہم سے یاد نہیں ہوتا تو بعض صورتوں کی حدیث میں ترغیب آئی ہے صور ملک ہے رات کو حدیث میں آتا ہے اس کی تلاوت کر کے سویا کرو اب ظاہر زبانی یاد ہو تو انسان تلاوت کر سکتا ہے اسی طرح صور بقرہ کی آخری آیات کی ترغیب ہے تو بہرحال ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے مرد ہو یا عورت قرآن مجید کا کچھ حصہ زبانی یاد کریں تاکہ ہمارا دل اجڑے ہوئے گھر کی مانند نہ ہو اب وہ کون سی صورت آپ نے یاد کرنی ہے اس میں آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کچھ یاد ہونا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے تحجد کی نماز کبھی اللہ توفیق دے دے تو اس میں وہ صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کبھی نوافل کی اللہ توفیق دے دے اس میں تلاوت ہو سکتی ہے بعض دفعہ سفر میں کہیں امامت کرنی پڑ جاتی ہے کوئی امام نہیں ہوتا تو آپ آگے بڑھ کے نماز پڑھا دیں آپ کو زبانی یاد نہیں ہوگی تو آپ کیسے اور اس میں کوشش یہ کیا کریں کہ کسی قاری سے اگر پڑھیں مسجد میں تو وہ اچھی طرح آپ کو یاد کرا دیں گے تجوید کے ساتھ آج کل تو انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے خواتین بھی سکائپ پہ کسی اچھے قاری سے پڑھ سکتی ہیں یاد کر سکتی ہیں خواتین کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ کسی ایسی یعنی استاذ سے پڑھیں جو خود خاتون ہو قاریہ ہو ان سے پڑھیں اور اگر کوئی ایسا میسر نہ ہو خاتون کے لیے تو کسی مر سے بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن بھارا الحمد کر کے قرآن مجید کی کس صورتیں زبانی یاد کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے